حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن نورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورت کے بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے نمبر ایک اس کی طرف رشتہ بیزنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو جن نورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہے محبت کو دعوت دی تھی ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر تین اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھکے ہیں چلے اندر چلے میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود نہیں انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خان در آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے آو عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرح بشارہ کیا اس کا نام کامیابی ہے وہ دوسرے ساتھی کی طرح بشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے فامد کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے عورت نے آ کر فامد کو سارا ماجرہ سنایا وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی عورت نے فامد سے کلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ تامیابی کو دعوت دیں میہ بھیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنے رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گرانہ پیار و محبت سے برجے فامد کہنے لگا بہو کی نصیت مال لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے ہو عورت باہر آئی اور بولی آپ اسے محبت کون ہے وہ ہمیں میمان نوازی کا شروع بکشی گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے نہ دی عورت حیرانوں پریشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تُسیرم محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلائے ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے لیکن تم نے چھوکے محبت کو بلائے ہیں یہ جہاں بھی ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے لی اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مارک بن جائیں یاد رکھی اگر محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کے مثال اس چراغ کسی ہے جس کے گرد لوگ اندیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں موسیقی